پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں اور اور امریکہ اگر یہ امریکہ نے خود پھندہ ڈالا دیکھیں ہمارے سر پہ تلوار ہے ہمارے ہمیں لیش پہ رکھا ہوا ہے سو پاکستان شوڈ بی فوکسڈ آن ایٹس انٹرس جہاں تھا کہی بات بھارت کی یا کشمیر کی یومن رائٹس پہ یقیناً یہ آپ باتیں زیادہ سنیں گے لیکن وہ یومن رائٹس کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان فور ہو گئے اور بھارت اور انڈیا کم از کم اگلے پچیس سال ویل انکریزنگلی بکم کلوزر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن ہے دشمن دوست سو یو ایس ویل نیڈ انڈیا چاہے اس میں موڈیوں یا کوئی اور بیکاوز وہ چائنا کو کانٹر ویل کرتا ہے اس گیم پاکستان شوڈ ناٹ گیٹ انوالڈ ریگارڈنگ انڈیا کے بارے میں اگر آپ آ جائیں بائیڈن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اب کچھ نہیں بدلے گا انڈیا ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے انڈیا ان کا ملیٹری ایلائی ہے ملیٹری یہ ہے ملیٹری الائنس ہے ان کا ہندوستان کا جو رول ہے جو ٹرمپ کے پاس تھا وہ بائیڈن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ وہ چین کے خلاف ہندوستان کو کھڑا کر رہے ہیں انڈیا اوشن میں ان کا کام کرے گا ساؤٹ چائنہ سی بھی انڈیا کام کرے گا بر ایٹ سیم ٹائم اکٹوبر کے اندر انہوں نے ایک آپڈ لکھا تھا ایک انڈیا اخبار کے اندر جو بائیڈن نے تو اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی کہ انڈیا اور یو ایس چونسے دیل سٹینڈ کٹھے دیں گے ٹررزم کے خلاف اس کی ہر شکل میں اور علاقے میں ہم امن لانا چاہیں گے اور جہاں پہ چین یا کوئی اور ملک اپنے ہمسائیوں کو کسی بھی قسم کا طرح دھمکا یا ڈرانا سکے پاکستان کو سکوئر لی اس وقت چائنہ کے کیمپ میں دیکھا جاتا ہے اور جو بائیڈن ہوں یا کوئی بھی ہوں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ ہم امریکہ کی جو دیپ سٹیٹ ہے اس کا فیصلہ ہے کہ چائنہ کو روکنا ہے کنٹین کرنا ہے کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کو ٹرم کو تو ہم نے دیکھ لیا جو ہمارا چل رہا تھا ٹرم کا موڈی کا بہت سٹرانگ ریلیشنشپ تھا اور وہ بھی ایک ہارڈ لائن ایکسٹریمیس آدمی تھا وہ بھی ایکسٹریمیس تھے بائیڈن اور ہیرس جانسی ہیں کاملہ ان کا جو ابھی تک نظر آ رہا ہے موریلٹی ہیومن رائٹس ان پر بڑا کلیر سٹانس لیا انہوں نے پولیسی پیپر بھی الیکشن کے اندر جو آیا وہ بھی بڑا کلیر تھا لیکن اب ریال پولیٹیکس آگئی اب صدر بننے کے بعد بڑا فرق پڑ جاتا ہے کیا فرق پڑے گا پاکستان ایو ایس ویلیشنشپ میں آپ لیکن سٹائلیسٹکلی بہت فرق پڑے گا کیونکہ ہر چیز پر پڑے گا کیونکہ جو ٹرمپ سٹائل صاحب کا سٹائل تھا وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے سٹائلیسٹکلی بہت پڑے گا مثلا طریقہ واردات میں لیکن سبسٹنٹیولی مسائل پہ گولز پہ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بیسک امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ وہی ہے جو پہلے تھا جو بہت کم ہے اور جو آتا ہے تو کسی اور دروازے سے آتا ہے یا وہ وہانستان کے دروازے سے آتا ہے یا سب سے اہم جیسے آپ نے بالکل صحیح کا وہ چین کے دروازے سے آتا ہے وہ رہے گا اور اس میں دونوں کی پولیسی میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ کی پولیسی ہے لیکن سٹائلیسٹکلی ضرور رہے گا ایک اور اس میں بات یہ ہوگی کہ بائیڈن صاحب اتنے زیادہ فوکسٹ ہوں گے اور ڈومیسٹک دیکھیں یہ بہت مائنر بہت تھن مارجن سے آئے ہیں نہ صرف تھن مارجن سے آئے ہیں اپنی سپورٹ سے نہیں آئے یہ آئے ہیں as an anti-trump candidate تو ان پہ internal pressures اتنے ہیں کہ foreign policy کے جو issues ہیں وہ اتنا زیادہ ان کی ان کے لیے اہمیت نہیں لیں گے حالانکہ جب حادثہ ہوگا تو لینا پڑے گا لیکن ان تمام بجو حادثے i do not see کے issues میں کوئی فرق پڑے گا افغانستان میں دونوں کی policy basicly ایک ہے کیونکہ امریکہ کی پولیسی ایک ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قابل کیا جاتا ہے کہ یہ نکل سکتے ہیں یا نہیں چین پہ سب سے زیادہ game ہے دیکھیں اور بھارت بھی چین پہ سے ہی dependent ہے یہ ایک بڑی power ہے جس کے سامنے ایک rising power آ رہی ہے اب تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بڑی power ہے وہ کہا اچھا جی میں رستس نکل جاتی ہوں آپ آگے جلے جائیں ایسا دنی ہوگا اور یہ trump ہو بائیڈن ہو یا کھمبا ہو وہ politics وہی رہنی ہے اس power game میں ہاتھی جب لڑیں گے تو پھر چونٹی نے یہ سوچنا ہے کہ چونٹی کیا کرے آپ پہ پریشر تھا اور رہے گا امریکہ سے کہ جی تم جو ہے نا یہاں وہاں چین کی نوک نوکبہ کرو آپ نہیں کرنا چاہیں گے اور کرنا چاہیے بھی نہیں ہے اور اگر چین سے پریشر آتا ہے جو میرے خیال میں نہیں آئے گا وہ بھی نہیں لینا چاہیے سو پاکستان شوڈ بی فوکس آن ایٹس انٹرس جہاں تک ہی بات بھارت کی یا کشمیر کی human rights پہ یقیناً یہ آپ باتیں زیادہ سنیں گے لیکن وہ human rights کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان فور ہو گئے اور گیس انڈیا ہو گئے بھارت اور انڈیا کم از کم اگلے پچیس سال will increasingly become closer اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست سو یو ایس will need انڈیا چاہے اس میں موڈیوں یا کوئی اور because وہ چائنا کو countervail کرتا ہے اس گیم پاکستان should not get involved رضا کیا ہمارے لیے یہ ایک positive چیز ہے negative ہے کہ جو vice president ہے چھپن سال کی ہیں امریکہ میں تو بھی سے بات شروع گیا کہ جو age ہے جو بائیڈن کی کچھ پتہ نہیں ان کی صدارت کی term ختم ہونے سے پہلے ہی کہ ان کے shoes میں نہ step کرنا پڑ جائے کاملہ harris کو دوسرا harris کو اور دوسرا کہ کیا یہ positive چیز ہے کہ یا ہمیں ایک vice president کے اندر ایک بہت formidable کیا کہتے ہیں دشمن سے ہمارا رابطہ ہوگا کہ وہ pro india lean کریں گی اور ہمارے against constantly move ہوگی یا ایک bridge building کر سکتی ہیں because ابھی تک relatively unknown commodity ہیں وہ جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ unknown ہیں ان کی خصوصاً خارجہ policy کے امور کی اوپر سوائے ایک دو تقاریر جو کہ ابھی social gear پر چل رہی تھیں دیکھئے بات یہ کہ یہ یہ اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ immigrant تھیں اور ہندوستان سے تھیں مگر ان کے والد جمیکہ کے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو primary identity ہے بنیادی identity تو as an American ہے تو جو یہاں پر پاکستانی Americans ہیں یہاں ساؤٹ ایجیا کے لوگ امریکہ کے اندر رہتے ہیں وہ تو بہت خوش ہے اس بات سے کیونکہ یہ ایک تاریخی موڑ ہے بلکہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی بھی وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ خاتون نہیں ہوئی اور وہ خاتون تو ایک طرف پرسن آف کلر بھی نہیں ہوئی تو اس لحاظ سے یہ بہت ہے میرے خال سے یہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ تھوڑا سا قبل اس وقت ہے اس کے اوپر بات کرنی کیونکہ یہ پتہ لگے گا کہ آگے وہ کس طرح کی ان کی کیا سوچ ہے policy کے بارے میں خصوصاً خارجہ policy امور کے بارے میں لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلو جیسے ابھی عادل کہہ رہے تھے امریکہ کے اندر اس وقت داخلی crisis اتنے زیادہ ہیں خصوصاً یہ جو COVID-19 کی اور معیشت کی وجہ سے کہ یہ administration جو ہے جنوری کے بعد ایک تو سملے میں کچھ مہینے لگیں گے مگر بہت سے مہینے ان کو داخلی امور کی اوپر مکمل توجہ دینی ہوگی کیونکہ ملک بہت پولرائزد ہے تقسیم شہدہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ووٹنگ کے حوالے سے بھی تقریباً انیس بیس کے فرق سے ہی بائیڈن جیتے ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اس لیے خارجہ امور جو ہیں وہ تھوڑا سا بیک سیٹ لیں گے اس الیکشن میں بھی ایک کیمپین میں بھی ڈیبیٹس میں بھی فورن پولیسی پہ بہت کم بات ہوئی ہے صرف بہت ہوئی تو چین پہ ہوئی ہے وہ بھی الزام تراشی کے حوالے سے کون چین کا جو یار ہے غدار ہے اس ٹائپ کا ڈسکورس ہوا ہے ڈاکٹر آدل آپ کی بات سے اور رضا کی بات سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے فورن پولیسی آبیسلی تھوڑی سی پریارٹی پیچھے ہوگی لیکن ٹیکنیکلی افغانستان فورن پولیسی ایشیو تو نہیں ہے افغانستان تو ان کے ٹروپس بیٹھے میں ہیں سب کچھ ہے اور وہ ریزولف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے لوکل امپلیکیشنز ریجنل بہت زیادہ ہیں تو افغانستان کا اگر مسئلہ اس پریارٹی پہ حل نہیں ہوتا جو ٹرم کی پریارٹی تھی تو پھر پاکستان یو ایس میں کیا اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہمارا ہم گیمز کر رہے ہیں ہم کہیں گے امریکن پھر افغانستان میں وہی گیم کر رہے ہیں تو یہ ریزولف نہ ہونا تو کیا ہمارے تعلقات اور خراب نہیں ہوں گے اب بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ جب فورن پولیسی ڈومیسٹک پولیسی بنتی ہے وہ ہائی پولیسی تب ہی بنتی ہے کسی بھی ملک میں ایک میں اگر کاملہ حیرس کی بات اور کاملہ حیرس جو ہیں بڑی ایمبیشیس ہیں یقیناً اور ہونا چاہیے وہ چاہتی ہیں اور چاہتی کسی بھی نہیں تھی. سی رین پر آیدن ساپ امریکا فیکٹ ون. فیکٹ ہی یک کہ بائیڈن ساپ ون ٹرم پریزینٹ ہوں گے ہم کچھ بھی ہو جائے کیونکہ جب وہ آئیں گے پریزینٹ تو سیوٹی فور سال کے ہوں گے جب ان کے ساہی وہ ختم ہوگی تو وہ سال کے ہوں گے. so she will be running for president from day one and that means کہ وہ ہر کوشش یہ کریں گی کہ امریکہ کو یاد لائیں وہ امریکن ہیں ان کے لیے انڈین ہونا یا ان کی background جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بندہ ہوگا ان کے گرد so ان کا focus جو ہے میرے خیال پر اس پر ہوگا پاکستان اور انڈیا پر نہیں ہوگا آپ کا سوال بالکل درست ہے foreign policy جو ہے افغانستان کے لحاظ سے وہ domestic policy ہے کیونکہ وہ soldiers کی ہے اگر میں آپ کے سوال کو آپ اجازت میں flip کر دوں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے وہ جو مرضی کریں I think عمران خان کو آج ہی فون اٹھانا چاہیے مبارک بار دینی چاہیے پہلا جملہ بہت مبارک ہوئے جناب چھاہے ہو آئیں گے ہم کام کریں گے دوسرا جملہ ہونا چاہیے آپ جناب فیٹف کا کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ سے وہ پوچھیں کہ آپ افغانستان میں کیا مدد کر سکتے ہیں پاکستان should say کہ جناب آپ فیٹف کا کیا کرنے ہیں because America and Trump has let us down on فیٹف فیٹف blatantly ایک unfair چیز تھی اور میرا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے جو ہیں will پاکستان کے جو efforts ہیں اور امریکہ اگر یہ امریکہ نے خود پھندہ ڈالا بہے دیکھیں ہمارے سر پہ تلوار ہے ہمیں لیش پہ رکھا ہوا ہے فیٹف کے ثروب so I think چین اور افغانستان سے زیادہ پاکستان کا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو فیٹف ڈیلیور کرو آپ do more کر کے ذرا دکھاؤ